ملکی ساجن واجی پیار حصہ سنگ جیوں انسان جب تک انسانیت سے نہیں جڑتا تب تک اس پرمبیدہ پرماتمہ کا راستہ اس کے انتے کرنے سے نہیں کھلتا اگر آپ اپنے اندر اس راستے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اس پرمبیدہ پرماتمہ تک جانا چاہتے ہیں تو یہ عدی جروری ہے کہ آپ انسانیت کو جندہ رکھیں انسانیت میں دیا رحم وہ گون ہیں جو سب سے زیادہ ہیں جب تک آدمی ان گنوں سے گنوان نہیں بنتا پورا انسان نہیں بنتا کئی بار انسانیت کا پاک جو پڑھایا جاتا ہے جسے روحانے جان جی پی لیتے ہیں تو وہ بھی انسانیت کا پاک ہے سنتالیس کارے آپ نے کرنے ہیں بھلے کرم کرنے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں ہم کیا پسو ہیں پسو کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے سب آدمی ہیں لیکن انسان کہ گون جب مر جاتے ہیں تو آدمی پسو سے بھی بتر ہو جاتا ہے انسان بننا اس کلیگ میں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ کوئی ٹونٹ نہ کر سکتے آپ نے کیا لینا ہے آپ اپنے بارے میں سوچو آپ میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کروں دوسروں کی کمیاں گانے میں مجھا جن کو آتا ہے وہ مالک کے کبھی پیارے نہیں ہوتے خود کی کمیاں دیکھو خود کی گایا کروں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گنوان ہیں تو آپ اندر دیکھو گے تو آپ کے اندر بھی ابگن ہوں گے ان ابگنوں کو دوسروں کے سامنے رکھو تو پتہ چلے گا آپ میں کتنی طاقت ہے اور آپ کتنے شکتی شالی ہیں کبھی کسی کا برا نہ تکاؤ اس کا برا ہو جائے اس کا گلت ہو جائے یہ سوچنا بھی انسانی جندگی نہیں ہے انسانیت نہیں ہے یہ تو پسووں کا کام ہوتا ہے وہ سوچتے ہمارا یہ لیڈر ہے یہ مرے گا تو میں اس کی جگہ آ جاؤں گا میرا قبیلہ ہو جائے گا آپ تو انسان ہیں آپ تو ان سے بہت اوپر اٹھکی ہیں بہوار کے سچے بنو کبھی ٹھگی بیمانی برستہ چارنا فلاو بہوارک طور پر ایسا کرم نہ کرو جو مالی کو پسند نہ ہو جو بھگت کے لیے جائز نہ ہو تو اگر یہ آپ کرم کرتے ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں کہ آپ اگر یہ کرم کرتے ہی نہیں ہاں کرتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں سو پرسنٹ کہ ہاں بھئی میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا پورے کرم نہیں کروں گا محنت کی کمائی کھاؤں گا سمرن کروں گا سسنگ سنوں گا عمل کروں گا تو واقعی آپ کے اندر انسانیت کے گنہ آ جائیں گے اور آپ مالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے پھر جن کے اندر ابگون ہیں جن کے اندر ان گونوں سے بپریت عادتیں ہیں وہ انسان نہیں ہیں آدمی ضرور ہیں دکھنی میں آدمی ہیں مطلب پرست ہیں خود گرز موقع پرست لوبی لالچی تھگی بیمانی برستا چاری کامی گروہ دی اینکاری وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا وہ پسوں سے بھی بتر ہوتا ہے کبھی اپنے بارے میں سوچا کرو گی سارا ٹائم دنیا کے لئے لگاتے رہتے ہو امیز بناتے رہتے ہو تھوڑا سمن کیا کرو اکیلے بیٹھا کرو اور سمن کے ٹائم یہ سوچا کرو گی میرے میں کیا کمیاں ہیں اور میرے میں کیا گھن ہیں کیا ابگھن ہیں سوچو گے سسنگی کو سو پرسنٹ پتا چلے گا کہ یہ تیرے میں ابگھن ہیں کوئی دوسرا کہہ کے چھڑوائے تو کیا ماجا مالکہ پیارہ تو وہ ہے سمن کر کے دیکھے کہ ہاں وہ یہ میرے میں ابگھن ہیں اور ان کو چھوڑ دے سمن کے دوارہ سسنگ کے دوارہ بھگتی کے دوارہ سیوہ کے دوارہ تو وہ سچا انسان ہے وہ ہی سچا بھگتے تو اس لئے بھائی آپ اپنے بارے میں بھی بیچارہ کرو کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچا کرو تین انگلیاں آپ خود کی طرف اٹھ رہی ہیں کسی کو برا کہنے سے پہلے سوچا کرو آپ میں کون سے ایسے گھن ہیں جو آپ دوسروں کو برا کہنے کے حق دار ہیں تو انسان جب یہ سمجھ جائے گا شاید کبھی برا کرو نہیں کرے گا تو سنتوں کا کام تو سمجھانا ہے یہ سامین مستانہ جی مہراج سچے داتا رہبر خددار ہے یہ ان کی ہی بچن ہے وہی کروانے والے ہیں پر کوئی مانے تو فائدہ ہے نہ مانے سنت کبھی بددواہ نہیں دیتے پر اچھے کرم نی کرنے کی وجہ سے برے کرم کرنے کی وجہ سے انسان کی اپنے کرموں کا بوجھ خود اٹھاتا رہتا ہے اور دکھی ہوتا رہتا ہے تو بددیشوں سے بات کرنے والے ہیں سینٹرل ہونگ کونگ سے سٹوک ہولم سویڈن سے بولو بیٹا بات کرو ہاں جی پتا جی بات کرنے کی امت دینا ہاں بیٹا جی پتا جی ہاں پر آئے مجھے دھائی مہینے قریب ہو گئے ہیں آپ نے پتا جی ہمیشہ بہت سمال کری ہے پتا جی ہر وقت کسی بھی چیز کی پریشانی ہوتی ہے تو آپ سب دلا دیتے پتا جی ہر پریشانی آسان کر دیتے بیٹا جی بیٹا جی یہاں آفیس میں میں بہت پریشان ہوں پتا جی پتا جی یہاں کے لوگ کیسے ہیں بہت بورا برطاو کرتے ہیں آفیس کے لوگ میں بہت پیشنٹ رکھ کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بیٹا جی میری سمحال کرنا بیٹا جی جی بیٹا جی بیٹا جی آشروات ہمت کرنا بیٹا مالک ساتھ ہاں اور پتا جی ابھی پرسو کی میری سلائٹ ہے بیٹا جی میں روحانی نائٹ کے پرگرام کے لئے سرسہ آؤں گی بیٹا جی اکیلی آجیوں بیٹا جی آشروات دینا ٹینشن نالو بیٹا مالک ساتھ ہے بلکل گورانا نہیں ہاں جی بیٹا جی اور پتا جی میرے ممی باپا ساتھ آٹھ سال سے میری رشتہ دیکھ رہے ہیں پتا جی بس آشروات دیجئے سب اچھا اچھا ہو آشروات بیٹا پتا جی کوئی گلتی ہوئی ہوئی اس کے لئے ماف کر دیجئے بس بچنوں میں نہ گرو بیٹا ویسے کوئی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی ہے تو نہرہ لگا دو مالک معاف کریں بیٹا جی بس آشروات دیجئے بیٹا جی سیوہ سمجھل نکو من لگے بیٹا جی جی بیٹا آشروات بیٹا جی پورے پریوار کی طرف سے نہرہ کبول کیجئے بیٹا جی بیٹا بیٹا جی میرے بھیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تو مجھے ممی پاپا کی جی بیٹا جی بیٹا جی آپ نے اسنا ٹائم نکالا مجھ سے بات کرنے کی لئے بیٹا جی بس آمیشہ سمجھل کرنا ایسے بیٹا جی سمجھل ساتھ گروہ تیرہی آسرا جی بیٹا بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی سائنسہوں کے سائنسہ والی دو جہان سامستان آجی مہراج جی کی جانم نیندی ساری سانگتنو آپ جی ساری پروار نو لکھ لکھ بیٹا جی آپ کو بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی باپ کرنا جی نارا لگا دو بیٹا آرہیں گے سکھ لکھ دان دان ساتھ گروہ تیرہ بیٹا جی مننو ساڑھے چار سال ہوگی سویڈن بیٹا مائے پیپر بنا اندی کوسس کردھا پر کوئی نہ کوئی پرولم ہو جاندی پتا ہی لگا دا سمن کر کے پیاربھائی کرو بیٹا اچھا وکیل کرو مننو پیدا جی سیر بات دینا سارے پروار نو سیر بات دیو جی آشیر بات پیدا جی میراج جی سکھوشیدے پیدا جی کاجو لکھے پرشاہ بنا جی پیدا پرشاہ بن گیا سیوا سیون جمان لگی مال پیاربھائی بیٹا اور شروع 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 تان تان سات برو تیرا یاد شروع شروع آشی بیٹا آستا انسان ہمیلٹن نیو جیلینڈ سی مجلی سن رہی ہیں اور لائی میسیج لائی میسیج لکھتے نہیں کچھ اور کھا اور ہی لائی مجلی سن سن رہی ہوتے ہیں لائی میسیج نہیں لکھا تو نہیں بیٹھ جائیے کوئی بات گھر جانے والے سی سات سی تین سو پچاس دن کی سی و لکھ رہ جائیں جی پچھ میں میرے گھ بھائی شیوٹ پوری ہوئی بچنوں پر رہنا سوم کرتے رہنا مالک ساتھ ہے پیٹا اور پرشاہ لگا جتنی سیوہ سیوہ سیمیر سسنگ پرچر کی پرشاہ خود بھی 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 آشیر 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 جن کے پریوار میں کسی جو جو آشیر تین پریوار آئے ہیں نومک سنگرور جیدہ پٹھنڈا رامپور پھول پٹھنڈا سو دو کی آنکھی دانو آنکھی مہدان آشیر 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 ایک پریوار دنو کی مدیو میں ایک پیس جمع کرو آشیر پیٹا پریوار دونوں طرف آئے ہیں آم ریکارڈ میں چڑھ گیا جی جس نے نام لہندہ آتما مالک جیدہ آم سچ کند سکن کو نام جرور جن دیئے آستیاں فلو لے کے آئے یا تک خود دا گیر اٹھ دیو یا پھر دی نیر ندی جن آر آکے پروا کر دی ادھا مٹی ہے آتما مالک جیدہ آم لے جن دیو پرشا دل سے بہت بہت ستاکت کرتے جی آئے نو کشام دی دی مرس ویل کم ابھی تھوڑا سمیہ پیار محبت سے سجد رہنے اس کے بات جیس آپ کا ویچار جانے کا سمیہ انسار جا سکتے رہنے جیس سی در بھائی رہنا سی ور کرنا رام کرنا ہے پر دن دن ست گرو تی رہی آس رہ تھوڑے سمیہ کے سب ہی بیٹھ رہنا ہے شام کی مجلس کا سمیہ ساڑھے چار بجے کا ہے جو کہ پہلے پانچ بجے کا تھا اور صبح کی مجلس سمیہ بہی ساڑھے آٹھ بجے کا ہے جی ملک ساجن واجی پیار حساس سنگ جی انسان جب تک انسانیت سے نہیں جڑتا تل تک اس پرم بدا پر ماتمہ کا راستہ اس کے انتے کرنے سے نہیں کھلتا اگر آپ اپنے اندر اس راستے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اس پرم بدا پرم آتما تک جانا چاہتے ہیں تو یہ عدی جروری ہے کہ آپ انسانیت کو جندہ رکھیں انسانیت میں دیا رحم وہ گون ہیں جو سب سے جیدہ ہے جب تک آدمی ان گونوں سے گونوان نہیں بنتا پورا انسان نہیں بنتا کسی کسی نہیں کہا جا سکتا سب آدمی ہیں لیکن انسان کے گون جب مر جاتے ہیں تو آدمی پسو سے بھی بتر ہو جاتا ہے لگتا جن جن اندر عب گون ہیں جن کے اندر ان گونوں سے بتریت عادتیں ہیں وہ انسان نہیں ہیں آدمی ضرور ہیں دکھنی میں آدمی ہیں مطلب پرست ہیں خود گرز موقع پرست لوبی لالچی تھگی بیمانی برستا چاری کامی گروہ دی اینکاری وہ کبھی انسان نہیں ہو شکتا وہ پسو سے بھی بتر ہوتا ہے کبھی اپنے بارے میں سوچا کرو سارا ٹائم دنیا کے لئے لگاتے رہتے ہو امیز بناتے رہتے ہو تھوڑا سمن کیا کرو اکیلے بیٹھا کرو اور سمن کے ٹائم یہ سوچا کرو کہ میرے میں کیا کمیاں ہیں اور میرے میں کیا گون ہیں کیا اب گون ہیں سوچو گے سسنگی کو 100% پتا چلے گا کہ یہ تیرے میں اب گون ہیں کوئی دوسرا کہہ چھوڑو بائے تو کیا مجھا مالک کا پیارہ تو وہ ہے سمن کر دیکھے کہ ہاں وہ یہ میرے میں اب گون ہیں اور ان کو چھوڑ دے سمن کے دوارہ سسنگ کے دوارہ بھگتی کے دوارہ سیوہ کے دوارہ تو وہ سچا انسان ہے وہ ہی سچا بھگت ہے تو اس لئے بھائی آپ اپنے بارے میں بھی ویچارہ کرو کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچا کرو تین انگلیاں آپ خود کی طرف اٹھ رہی ہیں کسی کو برا کہنے سے پہلے سوچا کرو آپ میں کون سے ایسے گھن ہیں جو آپ دوسروں کو برا کہنے کے حق دار ہیں تو انسان جب یہ سمجھ جائے گا شاید کبھی برا کرو نہیں کرے گا تو سنتوں کا کام تو سمجھانا ہے یہ سامی مستان جی مہراج سچے داتا رہبر کدر ہے یہ ان کی ہی بچن ہیں وہ ہی کروانے والے ہیں پر کوئی مانے تو فائدہ ہے نہ مانے سنت کبھی بدعوان نہیں دیتے پر اچھے کرم نی کرنے کی وجہ سے برے کرم کرنے کی وجہ سے انسان اپنے کرموں کا بوجھ خود اٹھاتا رہتا ہے اور دکھی ہوتا رہتا ہے تو ویدیشو سے بات کرنے والے سینٹرل ہونگ کونگ سے سٹوک ہولم سویڈن سے بولو بیٹا بات کرو ہنجی نان ست برو تی رہی آس ہنجی پتا جی رشن سا ہونگ کونگ سے بات کرنے کی ممت دینا ہا بیٹا جی پتا جی ہمیشہ بہت سمال کری ہے ہر وقت کسی بھی چیز کی پریشانی ہوتی ہے تو آپ سب ڈلا دیتے ہو ہر پریشانی آسان کر دیتے ہو بیٹا جی آف اس میں بہت پریشان ہوں پتا جی پتا جی یہاں کے لوگ کیسے ہیں بہت برا برطاو کرتے ہیں آف سب میں بہت پیشنٹ رکھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پتا جی بیٹا جی بیٹا شویات حمد کرنا مالک ساتھ اور پتا جی ابھی پرسو کی میری فلائٹ ہے پتا جی میں روحانی نائٹ کے پرگرام کے لئے سرسو آوں گی پتا جی آرہی ہوں بیٹا جی آشرباد دینا تنشن نہ ہو بیٹا مالک ساتھ ہے بلکل گوبران نہیں ہا جی پتا جی میرے ممی ساتھ آٹھ سال سے میری لئے رشتہ دیکھ رہے بس آشرباد دیجئے سب اچھا اچھا ہو آشرباد پتا جی کوئی گلتی ہوئی ہوئی اس کے لئے ماف کرتی جی بس بچنوں میں نہ کرو بیٹا بیس کوئی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی ہے تو نائرہ لگا مالک معاف کریں بیٹا بس آشرباد دیجئے بیٹا سی واسم جن لگے بیٹا جی بیٹا آشرباد بیٹا پورے پریوار کی طرف چھوٹی نائرہ کبھول کیجئے بیٹا 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 ہمارے ساتھ نہیں رہتے تو مجھے ممی پاپا کی ٹھوڑی تینشن رہتی ہے کی اوکی لے کیا کریں گے پیتا جی پیتا جی پیتا جی آپ نے اسنا ٹائم نکالا مجھ سے بات کرنی کی لئے بیٹا بیٹا جی بیٹا ساتھ ساتھ گروہ تیرہ یاسرہ جی بیٹا 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 ساتھ گروہ بیٹا 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 ساتھ گروہ تیرہ یاسرہ بیٹا 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 ساتھ بیٹا ساتھ ساتھ والدو جہان سامستان مہارا جی جنم نین ساری سانگت نو ساتھ کروار نو لکھ لکھ بدا ہی ہو گئی جی آپ کو بی آش بیٹا 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 جی جی بیٹا کرنا جی نالا لگا دو بیٹا اور آنگا سکھ لکھ دان دان ساتھ گروہ تیرہ یاسرہ بیٹا جی ساڑھے چار سال ہوگی سویڈن بیٹا مائے پیپر بھنا اندی کوشس کردہ پار کوئی نہ کوئی پرولم ہو جی پادا لگ دا سمن کر کے پیار بھائی کرو بیٹا پیدا جی کاجو رکھے پرشاہ بنا جی بیٹا پرشاہ بن گیا سیوہ سون جمان لگی مائے کان پیار بھائی بیٹا اور اشیر بات اشیر بات تاہن تاہن ساتھ برو تیرہ یاسرہ بیٹا بیٹا آشیر بیٹا آستہ انسان ہمیلٹن نیوز لائی مجلس سن رہی ہیں جی اور لائی میسیج ان کا ترے میرے اگزام کا ریز رحمت کرنا آشیر بیٹا آشیر بات آپ ایک چیز لکھا کریں لائی میسیج لکھتے نہیں کچھ اور کا اور ہی لائی مجلس سارے سنی رہے ہوتے ہیں لائی میسیج نہیں لکھا تو یہ نہیں بیٹھ جائی باشی مالک ساتھ ہے بیٹا اور پرشاہ لے کیونی سیوہ سیوہ سمیر ساسنگ کافل برچار کی بلی پرشاہ خود بھی پریوار بھی بھی آشیر بھی دیں آشیر 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 آد جن کی بریوار میں جو جو سے تین پریوار آئے مومک سنگرور جیدہ اپر ٹھنڈا رامپرا فول و ٹھنڈا سو دو کی آنکھے دانو یہ آنکھے دانو مہدان آشروات ایک پریوارد اندو کی مدیب میں جمع کروات آشروات پریوارد انہوں ترف آئے نام ریکارڈ میں چڑھ گیا جی جس نے نام لے ہندہ وہ آتما مالک کے دیگو اچھ بیٹھ کے نئے جتا ہم سچکن سکنے کو نامی جرور جاندی ہے آستیاں پھولو لے کے آئے ہوں یا تا خردہ کے ادھے گیرہ ٹوہ پٹ کے اٹھے دوا دیو یا پھر وہ ڈینیر ندی جنارہ لاکھے پروہ کر دی ادھا مٹی ہے اتما نامالک جیدہ نجیدہ ہم لے کے جاندہ ہے سو پرشاہ لے لو جو جاکم دنہ مرن بھی جرور دے گا پرشاہ لے انتو بات بیٹھ جانا ہے تو جو بھی اس حسنو تاشر میں اس حسنو میں چلکے آئیے آپ سب کا پتہارنے کا تہ دل سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں جی آئے نوک شامدید کے دے مرس ویلکم ابھی تھوڑا سمیہ اس طرح پیار محبت سے سجدے لینا اس کے بعد جیسا آپ کا ویچار جانے کا سمیہ انسار جا سکتے رہنے کا جسی سیوہ دروائی بتائیں رہنا سیوہ کرنا آرام کرنا ہے پر ابھی تھوڑا سمیہ اس طرح پیار محبت سے بیٹھے رہیے گا سجدے گا دن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا تھوڑے سمیہ کے لیے سب ہی نے بیٹھے رہنا ہے شام کی مجلس کا سمیہ ساڑھے چار بجے کا ہے جو کہ پہلے پانچ بجے کا تھا اور صبح کی مجلس کا سمیہ وہی ساڑھے آٹھ بجے کا ہے کی مجلس کا سمیہ ہے